اٹھتے بیٹھتے سرکار سرکار کرتے جاؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اللہ اتنی شدید محبت کرتا ہے حضور سے کہ آپ تسفر بھی نہیں کر سکتے دھوند تو ساکھو یا اللہ اگو اللہ برماندہ ہے میمی اے حبیب جو مجھے کہتا ہے اللہمہ انتا ربی جو ایک مرتبہ مجھے کہتا ہے میرے رب اگر وہ تین مرتبہ مجھے اللہ امہ کہے میں بھی تین مرتبہ جواب دیتا ہوں وہ اگر چار مرتبہ بولے میں چار مرتبہ جواب دیتا ہوں وہ اگر تنائی میں مجھے یاد کرے میں بھی تنائی میں کرتا ہوں وہ اگر محفل میں کرے میں اس سے اچھی محفل میں کرتا ہوں یہ حدیثیں ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں لیکن آوہ آمنہ کلال کے سکر کو دیکھو آمنہ کلال کیا تعلق ہے اللہ کے ذات کے ساتھ کہ اللہ فرماتا ہے محبوبہ اعلان کر جڑا میرا نہ لوے ہکوری خودہ میں ہکوری نہ لیندہ وہاں جڑا دووری نہ لوے خودہ میں دووری لیندہ وہاں محبوب جڑا تیرے کے ہکوری ضرور پڑے میں وہ دیتے دا وری ضرور پڑے جو ایک مرتبہ تجھ پر ضرور پڑے اس پر میں دس مرتبہ ضرور بھیجھوں گا اور جو دس مرتبہ پڑے سو مرتبہ بھیجھے گا اللہ اور جو زندگی میں سو مرتبہ مستبہ پر ضرور پڑھ لے اللہ برماتا ہے جو ایک مرتبہ ضرور پڑے دس مرتبہ اللہ اس پر ضرور بھیجھے گا اور اصلاح اپنی اپنی شکلہ تکھا ہماری آلت ہے کہ ہم پر اللہ ضرور پڑے اللہ جہاں جہاں کوئی درود پڑتا ہے وہیں وہیں اس پر درود بھیجھتا ہے دیکھتا نہیں یہ کون ہے یہ دیکھتا ہے یہ کس طرف راگم ہے اور بولو کہ کالی ساری نمازہ میں اللہ صلی اللہ تعایٰ فرمائے پر کال نمازہ دی نہیں اگر نمازہ دی ہوں دی تو اللہ پاک کہہ وہ تو ہی کہہ دی نا محبوب وہ یاد ہے نا بہراج ہمی رات جہاں جہاں حضور نے عرض کی تھی اللہ نمازہ سیادہ دی تو اگر حضور کی بات نہیں ہے اللہ صاحب دو ٹوک لفظوں میں اللہ فرما دیتا محبوب جی تم ہو میرے پیغام بر جائیے اور ہمارا پیغام سنائیے ہم خالق ہیں ہم مالک ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا ہے یہ کہتا اللہ اگر حضور کا معاملہ اللہ کے ہاں وہ نہ ہوتا جو ہم بیان کر رہے ہیں تو اپنے اللہ فرما تھا محبوب جی تو سن چپ کر کے جاؤ جا کے انہوں دست دے پڑھ جا انہوں دیوان کا جنت جیڑا کھیل مٹ کرے گا اوڈا چم اللہ دیاں گا یہ میرات میریاں بندیاں کا مسئلہ ہے تو اڈاوچ کیے تسیل رسول چپ کر کے جاؤ اور پیغام سنا دیو لیکن ایسے نہیں ہوا حضور نے کہا نمازیں زیادہ ہیں اللہ نے فرمایا محبوبہ دست کرنا کی محبوبہ دست ہے اگر نماز دھوڑی کرنی ہے کٹ ہو گئی حضور پھر ملکے پھر حضور ملکے پھر کٹ ہو گئی پھر حضور ملکے پھر کٹ ہو پنچتالی اوڑ گئی کتنیاں اوڑیاں اوچہ بولو پھر بولو اوہ ابھی سورتن اوڑی ہیں ماننہ نہیں سورتن اوڑی مسئلن اوہ پنچتالی پڑھنیاں نہیں اوہ پنچتالی پڑھنیاں نہیں پڑھنیاں پانچنے لیکن اللہ نے فرمایا محبوبہ جی یہ جنیاں محب کرا کے جاندے ہو اوہ اے ایسا پڑھنیاں نے مقصد دیتا ہے باقی پھر پڑھنیاں نے پڑھنیاں 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 دا سواب آتا بھرماد یہ کس کے سواب پھرینیاں یہ پانچنے بھی کوری سنٹو انہوں سکھی گلد ہے سنٹو یہ میں سہی گلد تو انہوں کا آتا ہے حضور پھرہ مارنر پوچھ لوں لما آگلے یہ میں چوڑا دوں یہ حضور نے آق فرمایا فرمایا مینو تو ملسا پاکنیاں گاہ میں نے ہونے اپنے رب سے یہ نہیں فرمایا میرا رب مننیگا نہیں گور کرو تو اگر آپ سے الکوٹ کے لیارت مند جوانوں اور بچوں اگر تمہارے مرحل گردے میں اتاقت ہو اور حضور کی محبت کی چاہت ہو تو تمہیں ایک دو جملے کہوں آپ سے اس مقام پر ایمانداری سے بتاؤ وہ جو لا مقام ہیں جہاں اور کوئی نہیں تھا فرشتہ بھی اچھا بولے فرشتہ بھی اور نبی بھی رسول بھی پیغمبر بھی بس اللہ ہی تھا اور مصطفیٰ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اُتھے تنائی ویچ جتھے اور ایجا کوئی نہیں کیا میں آکھا اے اچھا ہوا دو ایجا ایسے ہی کوئی سننا نہ لگ کوئی بیکھنا نہ لگ کوئی جسوسی کرنا نہ لگ کوئی بھی نہیں سننا نام کائنا مہاں تنائی میں حضور کہہ رہے ہیں کے سیادہ ہیں کٹ کر دیو محف کر دیو اگر اللہ نا بھی مانتا تو کسی نے دیکھا گا کسی نے سنا گا جیڑا اللہ اے جملہ ہونا سنویں جیڑا رب پردو میں تنائی میں لا مقام معبوب کی نہیں مورتا وہ رب محشد کے میدان میں موردے گا یہ دل نہ سوچیا ہے کہ دیوانیوں یہ کچھ راز نے جیڑے سن ایس جگہ تے بے کے کھول نہ تھے اللہ جانے کی ہو جائے شریعتی چادر ڈانڈی میرے بابا غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری زبان پر شریعت نے کالے نہ لگائے ہوتے تو میں تمہیں وہ بھی بتا دیتا جو کچھ تم گھروں کو کھا کر آئے ہو اور جو بچا کر آئے ہو دیوانو یہ ایک راز ہے جو رب اکیلے میں مصطفیٰ کی نہیں مورتا وہاں کیسے موردے گا جہاں پر مصطفیٰ کی عزت پر بنی ہوئی ہوگی ساری خدا کی خدا ہی دیکھ رہی ہوگی کہ اللہ آج مصطفیٰ کا کیا اکرام برماتا ہے لیکن میں نے اوریجنلٹی بات کی ہے اوریجنل بات کی ہے بات کی نیتی بتلائی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ عبادت کب قبول ہوتی ہے جب کلیجے میں آمنہ حلال کا پیار ہوتا ہے اور اگر حضور کی محبت نہیں تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہمیں یہی عقیدہ عطا فرمائے اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے